آج آج کس موں سے آج اپنی حمد کیسے کرتی ہے ان کو حسنہ کہاں سے آتا ہے کہ انہوں نے شہر لاہور کا رکھیا میں آگے پار پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ لاہور کل بھی میاں نواز شریف کا قلعہ تھا اور آج بھی میاں نواز شریف کا قلعہ ہے اور آٹھ فروری کو ہم نے میاں نواز شریف کا قرض اتارنا ہے وہ میاں نواز شریف جو اس قوم کی خاطر اپنی بیوی کو بستر مرک پر چھوڑ کر اپنے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر یہ جانتے پوچھتے ہوئے بھی کہ نہ حق صدا دی جا رہی ہے جیل کی صلافوں کے پیچھے چلا گیا قربانی اپنے گھر میں رکھی قربانی اس کے بھائی شہباز شریف نے دی قربانی اس کی بیٹی مریم نواز نے دی قربانی اس کے بھکیتے حمزہ شہباز نے دی قربانی اس کے ساتھی ساتھ رفیق نے دی تو آج وہ وقت آیا ہے کہ ہم نے ان قربانیوں کا قرص اتارنا ہے اور مشکل وقت تھا پیپلز پارٹی کو تو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا جب ہماری قیادت اندر تھی تو میں منارے پاکستان کے جلسے پہ ایک شیر پڑا تھا مجھے فرمائش ہوئی کہ اور مجھے بھی پتا تھا مجھے بھی پتا تھا کہ یہ دور اتنی جلدی بدل جائے گا حالات اتنی جلدی بہتر ہو جائیں گے ہم نے کہتے تھے یہ وقت بدلے گا یہ وقت کا دھارا ہے یہ ایک سا نہیں رہتا تو ہم نے کہتے تھے کہ تینو ظلم تو ڈکرا نہیں ہم نے کہتے تھے کہ تینو ظلم تو ڈکڑا میں ہی بس انی گل سمجھانی ہے وے لے دی اعواب ویریہ ساڑھے ہاتھ بھی آنی ہے اسی تے پاول دیوانے ہیں تو ساڑھے مالا بہر ودا اسی تے جان تلی تے رکھی تو نٹھوٹ جان بچانے ہیں ہماری جماعت ایک ابتلا کے دور سے نکل کر باہر آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم ہے یہ بخت ہیں اس شخص کے جس کا نام نواز شریف ہے کہ جب بھی قوم پہ کڑا وقت آیا جب بھی مشکل وقت آیا جب بھی یہ قوم مشکلات کا شکار ہوئی تو تمام مشکلات کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ہی جواب تھا میاں محمد نواز شریف اور یہ اور اس اور لاہور نے اور یہ لاہور میاں نواز شریف سے عشق کرتا ہے عشق لاہور کو مسلم لیگ نون کا قلعہ کیوں کہتے ہیں قلعہ اس لیے کہتے ہیں کہ لاہور نے اچھا برا وقت نہیں دیکھا لاہور نے حالات نہیں دیکھے کہ کتنا جبر ہے کتنا ظلم ہے برے سے برے وقت میں بھی لاہور نے میاں نواز شریف کو شیر کو کامیاب کر کے اسمدیوں کے اندر پہنچایا اور میں میں کل کل میاں صاحب کو کل میاں صاحب کو ایک شیر سنا رہا تھا وہ شیر یوں ہے کہ مفامت نہ سکھا جبر نارواز سے مجھے مفامت نہ سکھا جبر نارواز سے مجھے سر بقف ہوں میں لڑا دے کسی بلا سے مجھے اور سننے میں آیا ہے کہ یہاں 127 میں بلا تو نہیں آئی بلاگر آگیا ہے تو میں میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی جماعت کی طرف سے حتمی امیدواروں کی فیرستے قادر دن میں اس کا اعلان کر دیا جائے گا مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر کون سی دودھ اور شہد کی نیرے بے رہی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں کون سا ایسا ترقیاتی کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں کون سی اورنٹین بنی ہے میں حق بجانب ہوں یہ پوچھنے میں کہ کراچی میں کون سا ایسا منصوبہ بنایا ہے کہ اب اٹھ کر نہار آگئے ہو انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ حلقے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون نے سکول کالیج ہسپتال یونیورسٹیاں میٹرو برس ینگائی فلائی اوور تک بنایا ہے اور اور یہ خدمت کا سفر جو میاں نواز شریف نے انیس سو سی کی دہائی میں شروع کیا تھا ایک ایسا دور آیا کہ کراچی کا آمن تباہ ہو گیا بوری بن لاشے ملنے لگی خود کچھ دماغے ہونے لگے وہ کون تھا جس نے کراچی کا آمن بحال کیا بتاؤ مجھے اس کا نام بتاؤ وہ کون ہے تو آج 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 کس مو سے آج ان کی حمد کیسے پڑتی ہے ان کو حاصلہ کہاں سے آتا ہے کہ انہوں نے شہر لہار کا رکھ کیا میں میں واضح طور پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ لہار کل بھی میاں نواز شریف کا قلعہ تھا اور آج بھی میاں نواز شریف کا قلعہ ہے اور آج فروری کو آج فروری کو ہم نے میاں نواز شریف کا قرض اتارنا ہے وہ میاں نواز شریف جو اس قوم کی خاطر اپنی بیوی کو بستر مرک پر چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ناحق سزادی جا رہی ہے جیل کی سلاقوں کے پیچھے چلا گیا قربانی اپنے گھر میں رکھی قربانی اس کے بھائی شباز شریف نے دی قربانی اس کی بیٹی مریم نواز نے دی قربانی اس کے بھتیجے حمزہ شباز نے دی قربانی اس کے ساتھی ساتھ رفیق نے دی تو آج وہ وقت آیا ہے کہ ہم نے ان قربانیوں کا قرض اتارنا ہے اور مشکل وقت تھا پیپل پارٹی کو تو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا جب ہماری قیادت اندر تھی تو میں منارے پاکستان کے جلسے پر ایک شیر پڑھا تھا مجھے فرمائش ہوئی کہ وہ شیر دوبارہ دور آ دوں اور مجھے نہیں پتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دور اتنی جلدی بدل جائے گا حالات اتنی جلدی بہتر ہو جائیں گے ہم انہیں کہتے تھے یہ وقت بدلے گا یہ وقت کا دھارہ ہے یہ ایک شاہ نہیں رہتا تو ہم انہیں کہتے تھے کہ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں ہم انہیں کہتے تھے کہ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں بس انہیں گل سمجھانی ہیں اسیتے پاغل دیوانیاں اسیتے جان تلیتے رکھی تو نجنج جان بچانی ہے میاں نواز شریف پاکستان آٹھ فروری کو مقابلے کا دن ہے مقابلہ ہے پاکستان کی جدید پاکستان کی تعمیر کرنے والوں میں اور پاکستان کو اس کی ترقی کو ریورس گیر میں ڈالنے والوں میں ایک طرف اٹھائیس مئی والے ہیں ایک طرف نو مئی والے ہیں ایک طرف وہ جماعت ہے جس کے لیڈر نواز شریف اور شہباز شریف باتیں کم کرتے ہیں کام زیادہ کرتے ہیں